یہ ایک کے بعد ایک جو آروپ لگ رہے ہیں کہ دیکھئے صاحب او بی سی کا ریزرویشن ختم کر کے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کرناٹک میں مسلمانوں کو تیس فیس دیارکشن دے دیا جائے گا منگل سو تچھن لیا جائے گا سمپتی بات دی جائے گی یہ سب باتیں ترک آدھارت ہیں تتھ آدھارت ہیں یا صرف چناوی مدہ بھر ہیں یہ کہ انراغ کی میرے کو تو چناوی راجنیتی سے کوئی لڑنا دنا ہے نہیں آپ جانتے ہیں اس بات کو میرا سنگٹرن وشد دروب سے گیر راجنیتی سنگٹرن ہے لیکن یہ بات جو سامنے سامنے آ رہی ہے جو نیشنل کمیشن فور این بی ایف چی جو انہوں نے جو کہا ہے راشتری آیوگ نے جو جس طرح کی چنتا جائر کی ہے وہ سب کے سامنے ہے وہ کوئی پولٹیکل ایجنٹ نہیں ہے اس کا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے کرناٹک سرکار کی بات ہو یا اور ساؤٹھ کی کچھ سرکاروں کی بات ہو یہاں پر کے نون بی جی پی سرکاروں نے مسلم سمدھائی کو ریزرویشن دینے کے لیے کئی بار پیاس کی ہے اور کئی راجن میں چل بھی رہا ہے وہ انکانسٹیٹویشنل ہے اس بات کو انیک چنیل ہے اور مانی سرو چنیلیں بھی ڈیکلیر کر چکے ہیں اس کے بات جو ان کو عدکار دے رہے ہیں پیسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہندیوں کے عدکاروں کو چھین کر کے اور بانٹنے کی جو بات آ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں آپ دیکھیں کہ جو کانگریس کے کاکا ہے وہاں پر جو سیم پرطردہ جی وہاں سے امریکہ سے بولتے ہیں کہ بھارت کے اندر منیوم بیجز ایک لاغ ہو نہیں ہے ارے بھائی ساہ وہ منیوم بیجز ایک تو 1948 سے لاغ ہو ہے جب آپ ماتر چھ سال کے تھے سونیا جو دو سال کی تھی اس سمیں لیکن یہ جس طرح سے جھوٹ پھلائے جا رہا ہے اور یہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ نوکروں کے ساتھ یہ نوکروں کے ساتھ یہ اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نوکر سب دو کو ہی ختم کر دیں گے آپ دیکھیں یہ جو کانگریس کا چال چریتر چہرہ ہے اور دوسری بات دیکھیں یہ کانگریس کے راجے میں 2014 میں جو سامپردہ ایک انسہ رکھتا ہم ویڈیاک لے کے آ رہے تھا انراغ جی دنیا کو پتا ہے اگر وہ ویڈیاک لے کے لاغو کر دیا ہوتا تو آج میں اس ٹی بی چینل پر ڈیویٹ نہیں کر سکتا تھا مجھے یہ گرپدار کر لیتے کبھی بھی یہ اس طرح کی بی بھٹس جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کا چالتر چرہ سب کو پتا ہے انراغ بدوریا کانگریس پارٹی کے ساتھ بلکر آپ چناب لڑ رہے ہیں جو بات یہاں پر وینود بنسل کہہ رہے ہیں یا پھر جو بات سدھارت یادف کہیں گے یا جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے پردان منطری نریندر موڈی نے کہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں صاحب کرناٹک میں یوگیہ دیتنات نے کہا کہ تیس فیزدی مسلمانوں کو آرکشن دینے پر کام ہو رہا ہے پردان منطری موڈی نے کہا کہ جو او بی سی کا حق ہے وہ چھین کر مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے یہ کیا مسلم لیگ کے ایجنڈے پر وپکش چل رہا ہے کیا یہ مسلم راشت ہے جہاں پر وپکش کام کر رہا ہے انراغ بدوریا دیکھیں اب دکت یہ ہوگی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور پہلے چرن کے چناؤ کے بعد انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ستہ جا رہی ہے جنتہ بری طرح ہرا رہی ہے چاہیں کوئی کچھ کہے جنتہ کیا کہہ رہی ہے سبچڑوی بات تو جنتہ کہنے کی ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں ہلانے کیا کہہ رہے ہیں جنتہ یہ کہہ رہی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے لاش دس سالوں میں صرف دیش کو اور ہمیں کشت دیا ہے انہوں نے جس طرح سے پریشانیاں دیئے ہیں یہ کبھی مددوں پہ چرچہ نہیں کرنا چاہتے جو مددس سال میں اگر آپ نے کام کیا ہوتا تو گناہیے کام ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہوگے کتنا آپ نے روزگار دیا گناہیے آپ کتنے آپ نے مہنگائی کم کیے گناہیے آپ وہ دودھ جو پیتیس روپے ملتا تھا پہلے اب ستر روپے یہاں پہ پیسے روپے ستر روپے بھک رہا ہے بتائیے آپ کہ آپ نے مہنگائی کم کی ہے کیا ڈال پہلے پچاس روپے کی آتی تھی آج یہاں ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے کی بھک رہی ہے آپ گاؤں میں چلی جائی کسان کی ایم ایس پی کی لاغت نہیں مل رہی کسان کو اپنا ملے نہیں مل رہا جو اپنا آناچ پیدا کر رہا ہے یہاں پہ سونے کا دام وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے جاتا ہے تولے کی حساب سے پہلے اٹھائیززار روپے تولہ ہوتا تھا آج کتنا ہو گیا 80 ہزار روپے تولہ ہو گیا سوچیں آپ تو کیسے پیچھے گا یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک لیکن جو آرو بھارتی جنتہ پارٹی نے لگایا اس کا جواب کیا کیا کانگریس اور اس کے سہیوگی دلوں کا صرف مسلم تشکی کرن ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو راجنیت کر رہی ہے اس کا جواب میں کیوں دوں گا میں جنتہ کا جواب دے رہا ہوں میں جنتہ کا جواب دے ہی ہوں سدار چیدب آپ جو ضروری مدد ہیں جن پر آپ کو چناؤ لڑنا چاہیے آپ ان مددوں پر چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں آپ یہ بے وجہ کا ایک در کا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھیں صاحب اس دیش کے سو کروڑ سے زیادہ ہندووں کو بیس پچیس تیس کروڑ مسلمانوں سے خطرہ ہے سدار چیدب انراغ جی ہم تو موضی کی گیرنٹی پر ہی چناؤ لڑ رہے ہیں ہم جنتہ کے پیچ میں اپنا دس سال کا ریپورٹ کارڈ لکھ کر گئے ہم جنتہ کی پیچ میں ہی لے کر گئے کہ کیسے دیش میں ہم نے دس سال میں کیسی ٹرانسورمیشن ہم لے کر کے آئے کہ جو کلپنا نہیں کی جا سکتی تھی وہ ایک درشک میں ہوا پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی وپکش کی کسی پارٹی سے یا کانگریس پارٹی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ایجنڈا کیا ہے آپ اپنے منفیسٹوں میں ایسا کیا لکھ رہے ہیں اس کا وہ جواب ٹیڑا میڑا دینا شروع کر دیتے ہیں کئی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب کا سروے کریں گے سمپتی کو دیکھیں گے حصے داری بھاگے داری اور پھر جس کو وہ پہلا بھاگے داری دیش کے سنسادنوں پر پہلا حق مانتے تھے ان کو دینی کی بات کرتے ہیں کانگریس پارٹی کو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں جاتی کی اب بات کرتے ہیں OBC کی اور واسطم میں کرناٹک کے اندر آپ نے OBC کے اندر دیش میں ایک بلینکٹ ریزرویشن اگر کبھی اتحاس میں لگا تو دیش کے ایک وشیر سبودائے کو دے دیا ایک وشیر دھرم کو دے دیا دینا تھا تو کرشنز کو بھی دے دیتے بود کو بھی دے دیتے جہن کو بھی دے دیتے کسی کو نہیں دیا ایک کو دیا آپ کے سرکار نے چار چار بار کوشش کری کہ دھرم کیا دھرم پر آرکشن دیا جائے کے اندر میں دیا جائے اندر میں دیا جائے بار بار کوٹ کو اس کو ہٹانا پڑا یہ جو بار بار ایک ساجیش کی جاتی ہے بار بار کوشش کی جاتی ہے آپ کہیں کہ یہ سمپردائی کرن کرنے کی کوشش ہے تشٹی کرن کی کوشش ہے صدارت آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ نشیت روپ سے انراغ جی نشیت روپ سے تشٹی کرن کے پریریت ہو کر اپنے ووٹ بینک کو لبھانے کے لیے کانگریس پارٹی لیکن صدارت جواب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ہندو جائن سکھ پارسی بہت دیسائی سب کو ناغرکتہ دیں گے صرف ایک مذہب مسلمان کو چھوڑ کر کیا وہ تشٹی کرن نہیں ہوتا نہیں انراغ جی یہ ہم نے نہیں کہا تھا یہ نہرو لیاقت پیٹ میں لکھا تھا ہم نے دیش کی ہسٹوریکل کمیٹمنٹ تھی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دھارمک روپ سے پرتاڑت ہیں ان کو ہم دیں گے اب ان دیشوں میں دھارمک روپ سے پرتاڑت اگر کرشین ہوگا بہت ہوگا جہن ہوگا سیکھ ہوگا تو ہماری گلتی نہیں ہے نا کسی مسلم راشتر میں مسلم ہی تھوڑی دھارمک روپ سے پرتاڑت ہو سکتا ہے پر یہ کانگریس پارٹی اور ہم جو کہہ رہے ہیں انراغ جی ہم بڑی ڈنکیا کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اب دس بار پوچھ لی جگہ ان کو پر یہ جو بیک ڈور کا رستہ ان کا ہے اس کا جواب نہیں دے گی کانگریس پارٹی دانش کوریشی دیکھیں اب آپ کے اوپر آروپ لگ رہا ہے کہ آپ بھی کانگریس کی بی ٹیم ہے کیونکہ حضودین اویسی صاحب کے خلاف کانگریس نے امیدبار نہیں اتارا لیکن یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی بڑے سوال کھڑے کر رہی ہے کہ اس دیش کے مسلمانوں کو ضرورت سے زیادہ حق طاقت سمپتی دینے کی ساجش وپکش کر رہا ہے آج بھی پردان منطری نے ذکر کیا کرناٹک کا جس کا ذکریاں پر آپ سے دارتی آدب کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بھیکا ماحول بنتا ہے اگر یہ میسے جاتا ہے تو اس سے نقصان اویسی کی پارٹی کو بھی ہے وپکش کو بھی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات یہ کہہ دوں کہ اگر بہرشترہ صددی نویسی صاحب کی کانسٹیونسی میں کینڈیڈیٹ کو لے کر سوال ہے تو آپ کو یاد ہو کہ جی ایس ایم سی کے جو چناؤ تھے جی چلے کچھ شاہ جی خود یوگی جی تمام لوگ جو تھے وہ وہاں جی ایس ایم سی کے چناؤں میں پہنچے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ ساری چیزیں اب وہ جی ایس ایم سی کے چناؤں تو آپ کے سامنے آگئے اب سوال یہاں ہے یہ آکے کھڑا ہے کہ اس چناؤں میں بھی کچھ کر رہی نہیں پائے اس کے بعد ویران سبا کے چناؤ آئے ویران سبا کے اندر میں بھی ہمارے جو نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات لیکن بنیادی بات یہ کہ اس دیش کے پچیس تیس کروڑ مسلمانوں کو وپکش زیادہ طاقت دے دے گا اگر وہ ستہ میں آتا ہے تو یہ ایک نیرٹیو ہے یہ ایک میسیج ہے بی جی پی کی طرف دیکھئے اب اس میں دو بات ہے سب سے پہلی بات تو الگ 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 کمیشنز کے ریپورٹ آپ دیکھ لیجئے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمانوں کے پاس کتنی طاقت کی کیا حیثیت بچی ہے اور ان کا افلیٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کوئی بھی ایک کمیشن ایسا پتا دیجئے جو یہ پتاتا ہو کہ مطلب دیش کا مسلمان جو ہے وہ بہت سربعیافی ہو گیا بہت پیسے والا ہو گیا بہت طاقتور ہو گیا بہت پولٹیکلی وہ ہو گیا پیسے نہیں ہے تو پتر کانچے آجاتے ہیں پیسے نہیں ہے تو پڑی بڑی مجیدیں کانچے بن جاتی ہیں اور آخری سوال اتنی اتنی مالی ہے دیکھئے پدرسوں کے نام پیسے ہیں اور کہتے پیسے نہیں ہے دیکھئے اندراغ ان کو بولیے بیچ میں انٹرپ بنا کرے یہ ٹمائٹر تو سماج بادی سے چاہتے ہیں نہیں نہیں یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں دانش قریشی ونود بنصل صاحب کا ایک بنیادی سوال ہے کہ اگر اس دیش کا مسلمان کمزور ہے تو کیا وجہ ہے کہ پشم منگال میں رام نومی کے مقابلے محرم کو ترجیح مل جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ مدبردیش میں رام نومی کے موقع پر پتھر بازی ہو جاتی ہے اگر مسلمان کمزور ہے تو دلی میں دنگے کیوں ہو جاتے ہیں نام نومی کے موقع پر یہ ونود بنصل صاحب کا سوال ہے کمزور کبھی ایسا کر سکتا ہے کیا مجھے 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 دانش قریشی ہاں دیکھیں سوال یہ ہے کہ ممتہ بینر جی کیا دانش قریشی کا نام ہے پتائیے ممتہ بینر جی کس کا نام ہے اور وہ بینر جی ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی راج نیتی میں نے ابھی تو آپ سے کہا کہ وہ تماتر تو سماج بادی سے چاہتے ہیں اور سنگ بادی رچار دھارا کو دینا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا اب دوسرے نمبر کی بات آخری بات میں بتاؤں کہ سماج بادی پارٹی کے پروکتہ یہاں موجود ہے دوسری پارٹی کے تو بھارتی جندہ پارٹی کے اور میں ہوں ایک بات کلیر ہے کہ پہلے چرنڈ کے بات چیزیں جو نکل کے آ رہی ہیں وہ بلکل صاف ہے اب مجھے لگتا ہے کہ جو وپکس میں ستہ میں تھے وہ ستہ میں چاہ رہے ہیں یہ تیہ ہو گیا تو اب وپکس کو یہ تیہ کرنا ہے اب وپکس میں بیٹھنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو یہ تیہ کرنا ہے ٹھیک ہے ونوز دیکھیں انراغ جی جن کے خود کی سیٹ فسی ہوئی ہو جو اپنے گڑھ میں جس کو اپنا گڑھ کا کرتے تھے وہاں پہ جن کے پسینے چھوٹے ہوئے ہوں وہ دیش بھر کا آگلن کریں تو بھارتی سیدھار سیدھار دو بار دانیس گریشی کہہ رہے ہیں وہ فیکچولی تو صحیح ہے لاسٹ ریپورٹ سمبھتے سچر کمیٹی کی ریپورٹ تھی جس نے بتایا کہ مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے پشن بنگال میں سکھ سیاد خراب ہے انراغ جی سچر کمیٹی کی ریپورٹ پر نواب تھے اور تو کہیں نہیں تھے سدر الگ جگہ پہ تھے وہ کیوں ایسی حالت ہوئی ستر سالوں میں کانگریس پارٹی کو کچھ نہ چاہیے ساٹھ پچھڑا ہے اس کو کیا بیک ڈور سے جا کر کے ووٹ بینگ کے لیے اور ورگوں کا دھن چھین کر دولت چھین کر دیا جا سکتا ہے یہ کہ لکھا ہے سمیدھان میں جب دیش کے سمیدھان نرمات نہیں لکھر گئے تو آپ وہ کیسے کر سکتے یہ جو مددہ بھارتی جنبہ پارٹی اٹھا رہی ہے اس کے تھوڑا عتیت کو بھی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا پندیت نہرو کا زکر ہوتا ہے ہوتا ہے ہندو کورٹ بل 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 گیا اندرا گاندی کے زمانے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ بنا دیا مسلمانوں کیلئے لگ سے کانون پرسنل لاؤ شریعت آدار جو پرسنل لاؤ وہ بنا دیا جب راجیو گاندی تھے تو شابانوں کا فیصلہ آگیا مسلم تشتری کران کے لئے جب من محن سنگھ تے تو انٹی کمیونل وائلنس بل جس کا ذکر بھی ونود بنسل صاحب کر رہے تھی اس کو لانے کی کوشش ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ بھی لگاتار کوشش ہیں بھی ہو رہی ہیں دو ہزار چوبیس میں وادے کے طور پر انراغ بھدور یہ ایک ڈر پیدا کیا جا رہی بھارتی جنت پچھ لیے ان سے باجرہ کون سی فصل ہے خریب کی روی کی فصل ہے مٹر کی فصل خریب کی روی کی فصل پچھ لیے پھر آگے بڑھتے ایسے ایسے ترنت ٹیسٹ لیتے سر ایسے چار سوال پوچھیں گے آپ ان کے جواب نہیں دے پائیں ہم بیشیان تر نہیں کرتے نہیں میں بچا نہیں رہا لیکن اگر بانسل آپ سے دو سوال پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ ان دو سوال کا جواب نہ دے پائیں آپ کہیں گے مددوں سے بھٹا کیے مت تو میں آپ سے بدارش کر رہا ہوں کہ مددوں سے بھٹا کیے مدد بہدوری ایک قابل پر رکھتا ہے جس ربی اور خریف کے چکر میں پڑ بات یہاں پر ہندو اور مسلمان کی ہو رہی ہے بات یہاں کو بچانے کی سماج کو آپ بات رہے رہے یا ان کے سیوگی دن میں بینود بنسل اور ان راک بہدوری جواب دیجئے آپ سماج کو بات رہے راج رہی سماج کے لئے دیکھ بولیے کونسی فصل ہے بات ربی کی خریف ہے ربی کی خریف کی خریف بات رہ ربی کی خریف کی خریف آپ بتائیے جوار ربی کی فصل ہے کی اگر کی فصل ہے آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے آپ کو دیش تکلیف سن لیجے ایک بار بن سن پارٹی اور ان کے تمام کارے کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں صاحب آپ جو کرونلوجی ہے اس کو سمجھئے پہلے اس ٹولین پھر ملکار جن کھڑ گئے کے بیٹے پھر پیچی دمرم کے بیٹے سناتن پر سوال کھڑا کرتے ہیں ممتہ بنر جی پر لگاتار آروپ لگ رہا ہے کہ وہ تو اپیزمنٹ کی پولٹیکس کرتی آ رہی ہیں ایک کے بعد اس کے اگزامپل سامنے آ رہے ہیں آپ جس پولٹیکل پارٹی کے پروکتہ ہیں آپ پر لگاتار بی جے پی آروپ لگاتی ہے کہ انہوں نے تو کار سیوکوں پر گولی چلا دی اور اب جس طریقے سے ماحول بنا ہے خاص کر کانگریس کے گوشنا پتر کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہندووں کا رہنا مشکل ہو جائے گا اس دیش میں اگر وپکش ستہ میں آ گیا یہ وپکش کی آروپ ہے بی جے پی کی آروپ ہے ارے چپ رہیے گا بولیے گا نہیں بیچ میں بی جے پی پر وقت بنیے گا آپ نے نشات کا نام سنا ہے منتری جی ہے نشات بولیے آپ نشات نے کیا بولا تھا پرورام کے بارے میں کیا بولا تھا بولیے آپ ہمت ہے آپ کی بولنے کی بتائیے 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 میں آپ کو بولنے کا محقہ دے رہا ہوں یہی میری ہمت کو درشات آئے ورنہ آپ نہ ہوتے ہیں سرین پر آپ کی پلیز بتائیے اگر میری ہمت ہے تب ہی آپ بول رہے ہیں انراک مدوریا تب ہی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں ایک کے بعد ایک لگاتار تو کرپیا کر کے میری ہمت کو چنوٹی مت دیجے جو سوال آپ سے craں جواب دیجئے پورا سمیں آپ کے پاس صرف آپ بول رہے ہیں یہ ہے آپ کی کمجوری یہ ہے آپ کی مجبوری جب میں بولنے لگتا ہوں تو آپ چلانے لگتا ہوں میں کہناتا ہوں سنجے نشات کے نام سنایا آپ نے کس دل سے آتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں پرورام کے بارے میں کیا بولا تھا بولیےina آپ بولیے دیکھیں آپ کتنا حمد ہے بولیے بولیے میں سننا چاہتا ہوں آپ کی مجھ سے کیا بولا تھا بولیے ہمارا تو آپ چلا رہے تھے سنجے نشاد انڈراغ بدوریا کے آدرش ہیں سنجے نشاد سماجبادی پارٹی کے آدرش ہیں سنجے نشاد انڈراغ بدوریا کے آدرش ہے کیا سنجے نشاد آپ کے آدرش ہے کیا بتائیے آپ آپ مانئے کہ سنجے نشاد میرے آدرش ہیں جو سنجے نشاد نے کہا ہے سماجبادی پارٹی کی وہی لائن ہے اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے نا کہ سنجے نشاد کی لائن پر ہی سماجبادی پارٹی چل رہی ہے سنجے نشاد کی سناتر ویرودی جو لائن ہے وہی سمانبادی پارٹی کی لائن ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ تو اپنی ہمت دکھا رہے ہیں ایک بڑی پارٹی کے راکھیے پروکتہ ہیں آپ سے سوال پوچھو پوراک کا جواب دیتے ہیں پسٹنگا مجھے پتہ آپ کی مجبوری ہے میں سمجھ سکتا ہوں کوئی بات نہیں تھوڑی آپ ہمت جٹائیے گا میں پھر لوٹوں گا آپ کے پاس سے سمجھ سکتا ہوں صدیات کیادہ سکرفان نے کیا بول رہا کم لائن ہے بولے 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 بولنا قبضات ہے کیا آپ کی مجبوری ہے میں جانتا ہوں آپ مجبوری میں نہیں بول پائیں گے آپ کی مجبوری ہے ارے پربھو میں بول پاؤں کیا آپ نہیں بول پاہنے آپ کی لیے سنجن نشاد آدрашیاں میرے لیے نہیں ہے آپ کی راجنیتے گل کی لائن ہو سکتے سنجن نشاد سندھار جو بات ان لوگ بدوریاں کہیں وہ کہیں کہ آپ لوگ سلکٹر ایپرو چکراتے ہیں آپ کی پارٹی کے نیتا آپ کی پارٹی کے سائیوگی سناتن پر ہندو پر ویوادت بیان دے تو آپ چپی ساتھ رہتے ہیں جیسا سنجھ نشات کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں مہی شرما کا بیان آ چکا ہے نریش اگوال کا بیان آ چکا ہے ایسی بہت لمبی لسٹ ہے بجی پی کے نیتاؤں کی بجی پی کے سائیوگیوں کی وہاں پر آپ چپی ساتھ دیں اور جیسے ہی ویپرش میں نہیں کچھ سامنے آتا ہے سہم پیتردہ جیسے نیتا کا بیان آپ بھولتا ہے مجھے امراض بھزوریا جی کی جو قابلیت ہے اس پر پورا وشواس ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ پورے شو میں اکیلے بھی بول سکتے ہیں اور اس سے پہلے وہ باتتمیزی کریں میں ان سے ایک پرشن پوچھ لیتا ہوں بڑی بڑی بات کر رہے تھے ابھی ویسے باکھلات ان کی دکھری ہے بالکل سامنے جس پرکار کا ان کا روئیہ ہے پر بڑی بڑی بات کرتے ہیں ہم ہندو مسلمان کی نہیں کرتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے ایک بار اپنا راج یاد کرنا چاہے چھوٹی سی بات بتائیے OBC ورگ کو کٹ کر کے ان کی سیٹوں کو آرکشن کو کم کر کے آپ کے سیوگی دل اوروں کو آرکشن دینے کا کام کر رہے ہیں اس پر آپ کا کیا سکینڈ ہے بنگال کے اندر 91 جاتی ہے جو OBC میں ہے اس میں 85 ایک ورگ آپ کی پرشانی ادھر آگئی جانتا نے آئینا دکھا دیا جیسے جانتا نے آئینا دکھایا تو بھرنا برس کی رائی نیت کے پر بھاگے لیکن جانتا اس ور پکڑ کے رکھا ہے بھاگنے نہیں دے گی جانتا آپ کو ہر کامور دکھائے گی وہ جانتا ایک ساتھ ہے ہندوستان کی جانتا ایک ساتھ ہے جانتا سمجھ گئے یہ یہ وہ پارٹی ہے جو سماتھ کے ادھر میں ڈیوائیڈر رول کرنا چاہتی ہے یہی دکھاتا ہے آپ کی حالت کیا ہے یہی دکھاتا ہے یہی دکھاتا ہے اور کچھ نہیں دانش کوریشی جس بات کو بھارتی جانتا پارٹی لگاتا پہنچانے میں کوشش کر رہی ہے پہنچانے کی دیکھیں صاحب کانگریس پارٹی اور ان کے سیوگی دل ہندو ویرودی ہیں اس طریقے کا گھوشنا پتر میں ذکر کیا گیا ہے ان کے نیتا آسیم پیدروڈا جیسے لوگ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کرنا ٹک میں اس طریقے کی خبر سامنے آ چکی ہے پچھ مانگال کی تصویر پوری دنیا دیکھتی ہے کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کر پائیں گے کیسے آپ بتا پائیں گے کہ اگر وپکش جیتا بھی ہے حالانکہ آپ تو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں لیکن اگر وپکش جیتا ہے تو دیش کا ماحول نہیں بگڑے گا دیش سمویدھان کے حضاب سے چلے گا اب تک یہ خاموش نہیں ہوئے ہر ایک لمحے کے بعد ایک نئی بات کہہ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی صبح سے لے کر شام تک وہ یہ بات کر رہے تھے ابھی آج صبح میں میں ایک نیوز ایجنسی پہ تھا تو اس پہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جزیہ کر لگانے والے ہیں تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ جزیہ تو آپ نے بھی لگایا الیکٹرو بونڈ کے نام پر تو ان کی آواز بند ہو گئی تو سوال یہ ہے کہ وپکش کی اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وپکش کے نیتاؤں کہ اب یہ ذمہ داری جب بڑھ گئی ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کلیریفیکشن تھوڑی بار بندی ہے کہ پہی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی تو گئی اب ستتہ میں سے وہ انہوں نے دانش بھائی کوئی ایسی بات تو بولو جب کسی کو سمجھنا ہے جس میں کچھ تو سچائی ہو آپ آ رہے ہیں تو ستتہ پکش میں آنے کے بعد آپ جس طرح کی ہندے مسلمان کی راجمیتی چاہتے ہیں ایسی ہونے والے نہیں ہیں ہندو مسلمان کی بات کون کر رہے ہیں یہ ہے یا میں ستتہ کے ساتھ آگے پر جائے رہے ہیں وہ پارٹی کام ہی بھر مشیش کے لئے کرتے ہیں ہمیں بات کریں گے سنیے ایک پتھ مشیش کے پرنے والا ہندو مسلمان سے کھا رہے ہیں کمال ہے میری پارٹی کے نام ہے بھارٹی ہے جندا پارٹی آپ کی پارٹی کا کیا نام ہے میری پارٹی کے نام ہے بھارت ہے آپ کی پارٹی میں کیا ہے اول اینڈیا پھرے پھر 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 کیا ہے نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں کیجئے آپ دونوں کو روک رہا ہوں لیکن ونود بنسل آزادی کے پچھتر سال بعد بھی اگر اس دیش میں چناب ہندو مسلمان پر ہو رہے ہیں تو یہ تو افزوز جنگ بات ہے نا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت بڑا خطرہ آنے والے وقت کے لیے اس لئے بات ہونا بہت ضروری ہے نہیں دیکھیں اندرگی بات یہ ہے جو جس طرح سے دیش کا بیواجن اسی مجھبی آدھار پر ہوا تھا اور آج بھی اسی طرح کی پرستیتیاں پرستیتیاں بنانے کے لیے کچھ لوگ پڑ رہا ہے کام یہ وہی مسلم لیگ کی مانسکتہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں چاہاں مسلم لیگ کی بات ہو مسلمان جو مسلمین پارٹی کی بات ہو یا مسلمین پارٹی سے پریڈیت ہو کر کے جو طاقت سیکنور پارٹیوں کی بات ہو یہ سارے کے سارے ایجنڈ آئے کی ہیں ان کا سنس انڈیپینڈنس نیرو جی یا نیرو جی کی پارٹی جو ہے وہ ہمیں ایسا سے مسلم اپیجمنٹ کی پولیسی کو فولو کرتے چلی آئی لیکن آپ جنتہ جاگروک ہو گئی انراغ جی اب وہ کام وہ کرم نہیں کرنے دے گی ان نتاؤں کو انراغ بودھولیہ تیس سیکنڈ بچے ہیں کیا بتائیں گے آپ درکو کو کیا وپکش صرف مسلمانوں کے ساتھ یا سب کے ساتھ دیکھئے دراصل میں ایک بات کلیر ہے اس دیش کے اندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہار کا ڈر ستانے لگا ہے گھوڑا گئی ہے پریشان ہوگی ہے بوکلا گئی ہے اب وہ سماج کے اندر سوچ رہی گی کیا کریں وکاس کی راجی تو ہم نے کی نہیں اب سماج میں سوچتی ہے تھوڑا ڈیوائیڈ رول کیا جالی کہ دیش کی جنتہ اتلی سمجھدار ہے اس وار ان کو ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دے گی اور دکات سیل سرکال لے گا ہے جو پرشن پوچھے جارے ہیں ان کا جواب من دیجے گا کوئی جکر دیئے سر یہ پروکتاؤں کی خاصیت ہوتی ہے کہ اپنے حساب سے اپنی چرچہ کو آگے بڑھائیں اپنی صفدہ کی حساب سے چلائیں یہ پروکتاؤں کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے ہونا چاہیے